سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیلائکر پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلام ایک نئی ویڈیو فوراں آپ تک پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کسی مولانا سے شالی کروں گی اس کی مت ماری گئی ہے بے وکوف لڑکی اسی لئے اسے ایم ایس سی کرائی تھی کہ اس قسم کی بات کرے گی خیر النساء کا غصہ بھڑکا ہوا تھا تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے دنیا کی تلق حقیقتیوں سے ناواقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی باب آمین الحسن کے چہرے پر فگر کی گہری لگی رہے فیلتے جا رہی تھی سنیئے سونو کے ابو میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں الٹے مجھے سمجھانے لگ جا رہی ہے ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے آپ ہی اسے سمجھائیے خیرون تو گھبرا مت میں اسے سمجھاتا ہوں وہ میری بیٹی ہیں تعلیمی آفتہ ہیں سمجھ جائے گی خیر النساء اور امین الحسن بستر پر دراد ہو گئے اور دونوں اس فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نائمہ کا کیا ہوگا رشتہ انجینئر لڑکا کے آیا تھا وہ خلیج میں کسی بیندل اقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اس کے پاس فیملی ویزا تھا تنقہ بہت اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا ایک ایک فرد کو رشتہ پسند تھا امین الحسن تو اس رشتے سے زیادہ ہی خوش تھے خیرون تیری بیٹی راج کرے گی راج لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی تیری نائمہ شہر میں چار کمرے کی فلیٹ لے کر رہتا ہے وہ کمپنی کے طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے اس کے نیچے کتنے سو ملازم کام کرتے ہیں خوش قسمت ہے تیری نائموں دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے تصویر دیکھی ہے تو انہیں لڑکے گی ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ عرف شہزاتی سے کم نہیں خیرون نسا بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے حویدہ تھی خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی امین الحسن سے کہہ رہی تھی بس جی اب اللہ کے لئے جلدی جلدی تیاریہ شروع کر دیجی اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے میں نے تو تصویر نائمہ کے کمرے میں رکھ دی ہے کسی وقت دیکھ ہی لے گی وہ بھی بہت خوش نصیب ہے ہماری قلیہ دوسرے دن ماں نے اس سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی تھی نائمہ امین مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی سوائی اس کے کے میں کسی عالمدین سے مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں خیرون نسا یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں تمہیں کچھ پتا ہیں مولانا سے شادی کرے گی بے غفوف لڑگی پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ یہ لڑکا کیا کرتا ہے انجینئر ہے خلیج میں نوگری کرتا ہے لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے کتنے سو ملازم اس کے اندر کام کرتے ہیں فیملی ویزا ہے اس کے پاس چار کمرے گفلیٹ لے کر رہتا ہے بہترین گاڑی ہے نائمہ ہم میں یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں چھلک رہی مجھے دیندار لڑکا چاہیے خیرون نسا تیرا دماغ کھسک گیا ہے کیا یہ کیا دینداری دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے اس کو چھوڑ کے تو چار ہزار پانچ ہزار والے کسی مولوی سے بندنا چاہتی ہیں کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے باغل کہے گی کسی نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے نائمہ امی کسی نے کچھ نہیں سمجھایا میں کسی مولانا سے اس لئے شادے کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے وہ امانتدار ہوتا ہے وہ بدنظر نہیں ہوتا وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا وہ روزی تو بے رحل لکھی ہوئی ہے وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کر رہے گی خیرونی صاحب تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سب سنیں گے کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا ارے ایسے رشتے اب ملتے کہاں ہیں بے وقوف لٹکی کہیں کی نائمہ امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں تے ہوگا لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا یہ بھی معلوم ہے نا خیرونی صاحب یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ ہے شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں تو زیادہ دلیل احمد بھگار سمجھی نائمہ امی آت کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے میرے لئے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکت تلاش کیجئے سوچئے نا یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے آج میں کل سب کو مر جانا ہے میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتے ہوں تاکہ میرے آخرت تباہ نہ ہوں جو ہمیشہ کی زندگی ہے امین الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نائمہ کو آوازی تو نائمہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا کہ اسے کس طرح باپ کو قائل کرنا ہے امین الحسن بیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لئے ایک رشتہ دیکھا ہے ہم سب لوگوں کو لڑکا پسند ہے آپ کے امین بتا رہی تھی میری خوشی چاہتے ہیں تو میری لئے کوئی دیندار آلی میں دین ڈڑکا دیکھیں میں جانتے ہوں کہ یہ سنگر آپ کو اچھا نہ لگے گا لیکن میں آپ سب پھر بھی یہی گزارش کروں گی امین الحسن لیکن بیٹا مولوی لوگوں میں بھی بورے لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی نہ ہنجاز مولوی مل گیا تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت خسارہ ہی خسارہ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے نہ بیٹا نائمہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے میری دنیا بھانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بیدین کے حوالے مت کیجئے امین الحسن لا جواب ہو گئے تھے انہیں اپنی بیٹی کی پات میں جان نظر آ رہی تھی وہ کوئی کم زن اور گوار لڑکی بھی نہیں تھی اعلیٰ تعلیم سے بھیروور تھی تئیس سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی وہ اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار کر سکتی تھی لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا تانہ ستا رہا تھا وہ جانتے تھے کہ لوگ مزاک اڑائیں گے باتیں بنائیں گے اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑے گی خیرین نساء کو انہوں نے اب کد ہی قائل کرنا شروع کر دیا اور اس تلاش و جستجی میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دے اللہ کا کرنا دیکھیں کہ انہیں دنوں میں شہر میں دین جلسے ہو رہا تھا ایک نوجوان عالم دین قرآن و سمود کے دلائل کی روشنی میں دھمادہ تقریر کر رہا تھا امیل الحسن کے آنکھوں میں امیت کی روشنی دھلم دانے لگی چھ مہینے کے اندر شادی ہو گئی مولانا ایک دینی ادارے میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے وہی کوئی تصدار کے تنخواہ تھی شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کی ہوئی نائمہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسا اس کے پاؤں زمین پر ہوں ہی نہیں ویسے بھی مولانا شہر وانی میں بہت حسین لگ رہے تھے لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے چچازاد بھائی امیل الحسن سے کہہ رہے تھے چلیئے امیل صاحب پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی گاؤں کے مخشاہ کا تنظہ مبارک ہوں امین بابو نہیں بھی تو پچیس تیس لاکھ کی پجت ہو گئی بیسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجئے گا دو مہینے بعد نائمہ سسرال سے اپنے مائی کے آئی تھی وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہوں ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خرش اب بھی موجود تھی البتہ امین الحسن پوری ذرا مطمئن تھے باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھی تیبی نائمہ کے فون کے گھنٹی بجی وہ در اس کے شہر تھے وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئے تو اس کا چہرہ کل رہا تھا اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی اور وہ کہہ رہی تھی ابو وہ آپ کے دامادیں مدینہ منفرہ کی ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لئے عرضی دی تھی وہ منظور ہو گئی ہے ڈیڑھ لاکھ تنخواہ کے سادری حال شفری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے ہم لوگ اگلے چھ مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے خیرونی سے امین الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے یہ ہے عالی مدین سے شادی کرنے کے فغائد تو ساتھیوں آپ سے درخواست ہیں امدہ کسیم کے واقعات و حقایت پڑھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن نہیں بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا ہے تو اسے بھی کلک لیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالے تو فوراً آپ کے پاس اس کا نوٹیفیشن پہنچ جائے اس کو شیئر بھی کیجئے گا شکریہ جزاکر براہ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلام ایک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے